اسلام علیکم ویڈیو میں انتہائی آسان اور سستے ترین طریقوں کو استعمال میں لاتے ہوئے گرمیوں میں پرندو کی اچھی دیکھ بال کے حوالے سے بات ہوگی تاکہ پرندو کی نہ تو اموات ہوں نہ ہی پیداوار کام ہو اور نہ ہی مرگیاں دیگر مسائل کا شکار ہوں ہمیشہ گرمی کی شدت اور برڈز کی حالت کو دیکھتے ہوئے این اسی کے مطابق اشیاں کو استعمال کیا جائے تو یہ ایک بہترین حکمت عملی کہلاتی ہے اس لیے مکمل توجہوں سے دیکھئے سنیے اور سمجھئے گا گرمی کی شدت کے باعث اگر آپ کے پرندو کا جگر سہی طریقے سے کام نہ کرے تو آپ کو بائیو ٹندر کار ہوتا ہے اور گریلو پرندو کے لیے آپ اسے انڈو کی صورت میں مہیا کر سکتے ہیں گرمی حد سے تجاوز کرنے لگے تو ہمارے پرندو کا دل یا جگر پھٹنے کا حطرہ لاحق ہوتا ہے اور وہیں سے اموات کا آغاز ہوتا ہے اس لیے آپ کو انٹی آکسیڈنٹس چاہیے اور گریلو پرندو کے لیے آپ آلو پالک گوبی کے ذریعے بھی یہی انٹی آکسیڈنٹس مہیا کروا سکتے ہیں گرمی کے تناؤ ہمارے فلاک کی برداش سے باہر ہو جائے تو ایسی حالت میں ہمارے پرندے ہامپنے لگتے ہیں یعنی موں کھول کر سانس لیتے ہیں آپ الیکٹرولائٹس کا استعمال کروائیے گا یہ الیکٹرولائٹس آپ کو تیار شدہ بھی ملتے ہیں اور آپ گھر پہ بھی انہیں تیار کر سکتے ہیں گرمیوں میں پرندو کی آنکھیں پھیکی پڑھنے لگیں کلگی کی رنگت حراب ہونے لگے تو یقینی طور پہ اندر جگر بھی حراب ہوتا ہے غزہ کی طور پھوڑ نظام حضم بھی اچھی طرح سے کام نہیں کرتا تو آپ کو بیٹین چاہیے اور یہی بیٹین آپ پالک کی صورت میں گریلو پرندو کو مہیا کرتے ہیں بعض اوقات مسدسل کرم ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہمارے پرندو کا حازمہ حراب ہونے لگتا ہے اسی بدحازمی سے بچاؤ کے لیے آپ کو اپنی مرگیوں کو سوڈیم بائیکاربونیٹ دینا ہے اور یہ آپ بیکنگ سوڈا مہیا کر کے دیتے ہیں گرمیوں میں چھوٹے بڑے پرندو کو عموماً ہم کاکسی میں یعنی ہونی پیچس کے مرض میں مبتلا دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس انٹی کاکسی ڈیل دستیاب نہیں ہے تو حلدی کو پرندو کے لیے بطور احتیاط یا بطور علاج استعمال کیا جا سکتا ہے گرمیوں میں بعض اوقات آپ کے برز کا بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے اس صورتحال میں آپ کو پوٹاشیم کلورائیڈ چاہیے تو گھریلو پمانے پہ یہی پوٹاشیم کلورائیڈ یہی الیکٹرولائٹس آپ چاول کی صورت میں اپنے پرندو کو دے سکتے ہیں اور اگر بلکل ہلکا پلکا گرمی کا تناہ ہو ایسی صورتحال میں گھروں میں رکھے پرندو کے لیے گلوکوز او آر ایس یا ملٹی ویٹیمنز یا ٹونی لیور ان میں سے کسی ایک کو بھی استعمال کر کے پرندو کو دوبارہ سہتیاب کروایا جا سکتا ہے اگر ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے آپ اپنے برڈز کو بہار میں یا جسم میں درد نزلہ فلو میں مبتلا دیکھیں تو ڈسپرین کو استعمال ملانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اگر آپ کے پرندے زیادہ گرمی کی وجہ سے غزہ اچھی طرح سے نہیں کھا رہے تو آپ انہیں ملٹی ویٹیمنز اور منرلز دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کے امیزہ کو استعمال کروا سکتے ہیں آپ موسم گرمہ میں پانی بار بار تبدیل نہیں کروائیں گے تو پرندو کے اجسام میں اساسیت اور تضابیت یعنی ایسیڈ اور بیس کا توازن بیلنس حراب ہونا شروع ہو جائے گا اس لیے گرمیوں میں چار سے پانچ پانچ سے چھ مرتبہ تازہ پانی کی فراہمی بہترین حکمت عملی ہے اگر آپ کے پرندے کافی زیادہ نڈھال دکھائی دیتے ہیں ان کا کھانا پینا بہت زیادہ متاثر ہو جائے تو ایسے حالات میں ویرجینیامائسین یا ایریترومائسین ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو استعمال کروا کے متاثرہ پرندوں کو صحتیاب کیا جا سکتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ خوراک دن کے اوقات میں کم دیں یا بالکل نہ دیں جو ٹھنڈے اوقات ہوتے ہیں صبح کے وقت یا شام کو زیادہ خوراک دیں موسم گرمہ میں گرمی کی شدت دن نو یا دس بجے سے لے کر شام پانچ سے ساڑھے پانچ کے درمیان زیادہ ہوتی ہے لہٰذا اسی ترتیب کے تحت ہم پرندوں کو خوراک کھلانے کے اوقات کا تیین کریں گے ایسا اس لیے کیونکہ ایک تو زیادہ گرمی میں پرندے شوک سے دلچسپی سے اچھی طرح سے غزہ نہیں کھاتے اور اگر کچھ خوراک فیڈ کا کچھ حصہ کھا بھی لیں تو جسم میں مزید حرارت مزید ہیٹ پیدا ہونے کی وجہ سے مو کھول کر تیزی سے سانس لینے کے امکانات میں اضافہ کے باعث جسمانی صحت کی خرابی یا اموات کا سنسلہ بڑھنے لگتا ہے آپ کے پاس موجود پرندوں کی عمر اور ان کے جسمانی وزن کے حساب سے خوراک کا اس طرح سے شڑول موجود ہونا چاہیے ایک دن کی جتنی بھی مکمل خوراک بنتی ہے آپ نے اس کے دو حصے بنانے ہیں ایک حصہ صبح دیے جائے گا اور دوسرا شام کو ذہن میں رہے کہ یہ ترتیب ان حضرات کے لیے ہے جن کے پرندے گرمی سے بچاؤ کے لیے سہولتو سے بھرپور محول میں نہیں رہتے اگر آپ نے پیڈز پنکے یا دیگر وسائل کو استعمال کر کے پرندوں کو تھنڈا رکھا ہوا ہے تو پھر آپ خوراک کی نارمل ترتیب رکھیں گے یعنی پہلی غزہ صبح دوسری دوپہر کو دوسرے نمبر پہ تازہ اور صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیے گا اور کوشش ہونی چاہیے کہ گرم ترین اوقات کے دوران قدر تھنڈا پانی مہویا کیا جا سکے اور اگر ہم سے غفلت ہو جائے گرمی کی شدت برڈز کو تنو میں مبتلا کر دے تو پانی میں وائٹمن سی استعمال کیجئے تاکہ پرندوں کو سٹریس سے نکالا جا سکے اگر آپ نے برڈز کے لیے فاغنگ میسٹنگ سسٹم نہیں لگایا ہوا تو اس طرح کی چھوٹی سپری بوتل لازمی دستیاب رکھیں تاکہ بوقت ضرورت پانی کی باریک فوار سے نمی میں اضافہ کر کے برڈز کے لیے گرمی میں آسانی سے سانس لینے اور قدر تھنڈی ہوا کا بندوبست کیا جا سکے اگر آپ نے اپنے قیمتی پرندوں کو مرگیوں کو کوئی بھی سہولت مہیا نہیں کی ہوئی باہر بہت زیادہ گرمی ہے آپ کے چکنز مسلسل مو کھول کر تیزی سے سانس لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس گھریلو پمانے پر ایک ٹرک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ان کے اوپر پانی سپری کریں جس دن چکنز پینٹنگ کرنے لگیں یعنی مو کھول کر تیز تیز سانس لیں اس دن آپ نے پرندوں پر پانی کا سپری کرنا ہے کم از کم ڈیڑھ سے دو فٹ اوپر کی جنب سپری پمپ کی نوزل رکھ کر سپری کریں جتنے زیادہ وارڈ راپلیٹس پانی کے مالیکیولز چھوٹے چھوٹے کترے پرندوں کی کلگی پر پڑیں گے چونکہ اندرونی ازا گرم ہونے کے باعث کلگی پہلے سے ہی گرم ہوگی اس میں خون کا بہت تیز ہوگا تو کلگی پر پانی کے کتروں پھوار پڑنے کے بعد کلگی میں موجود خون قدرے ٹھنڈا ہونے لگتا ہے یہی ہون جب کلگی سے دیگر ازا دیگر سسٹمز کی جنب پہنچتا ہے تو وہ ازا بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں گرمیوں میں پرندوں کے لیے ویکسینز کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے برڈز میں بہت سے فلاکس میں ایسا ریاکشن دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ویکسین کی سیفٹی موسم گرمہ میں اتنی آسان نہیں رہتی ہم نے برڈز کے جسمانی وزن کو ہمیشہ اوپر والی لیمٹ میں رکھنا ہے مثال ہے کہ اگر پرندوں کا وزن نو سو گرام ہونا چاہیے تھا تو گرمیوں کے آغاز سے ہی یا جیسے جیسے گرمیاں آگے بڑھ رہی ہیں آپ نے اس وزن کو پانچ سے دس گرام یا پندرہ گرام اوپر رکھنے کی کوشش کرنی ہے جتنی کروس وینٹیلیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں جتنا زیادہ آکسیجن اس موسم میں فراہم کر سکتے ہیں اتنا ہی موسم گرمہ میں پرندوں کی صحت کو بہتری طریقے سے برقرار رکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی بھی طریقہ کار احتیار کرنا پڑے اسے احتیار کریں ایک طرف سے پردہ تھوڑا اوپر کرنا پڑے دوسری جانب سے قدرے نیچے کرنا پڑے اطراف میں شاپر یا کچھ بھی لگانا پڑے اور اگر اندر کی جانب آپ نے کسی فین کا یہ ائر کلور کا بندبس کیا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ اس نے جو ہوا پرندوں کی جانب پھینکنی ہے اس کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو موسمی تناؤں کے باعث آپ کے فلاک کی ایمینٹی کے بھی کم ہونے کے امکانات موجود رہتے ہیں لہٰذا اس موسم میں بھی آپ نے بقائدگی سے ڈیس انفیکشن کیے رکھنی ہے یعنی جراسیم کشی کے لیے کوئی نہ کوئی میٹیریل اپنے پاس دستیاب رکھنا ہے اور آپ کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ گرم اوقات کے دران اپنے برڈز کے پاس کام جائیں ان کے پاس آپ کو کم سے کم حرکات و سکنات کرنی پڑے جتنی بھی آپ کی ضروری ایکٹیویٹیز ہیں کوشش کریں کہ ان کو تھنڈے اوقات میں تقسیم کریں وہ برڈز جو آپ کی تمام کافشو کے باوجود دن کے اوقات میں صحیح طرح سے خوراک نہ کھائیں انہیں میڈ نائٹ سنیکس دیے جا سکتے ہیں مطلب رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے لائٹ آن کر کے ان کو غزہ کھلائی جائے جیسے ہی وہ نارمر روٹین پہ آتے ہیں اس کے بعد رات کو اپنے اضافی روشنی نہیں دینی گرمیوں میں کیلچیم کا جو انٹیک ہوتا ہے اس کو غزہ سے حضم کرنا اور جسم کا حصہ بنانا پرندو کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا گریلو پرندو کو ہم کوئی نہ کوئی بیرونی ایسا ذریعہ ضرور مہیا کرتے ہیں جس سے ان کو کیلچیم دستیاب ہو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ اپنے پرندو کو تھنڈا رکھنے کے لیے پیڈز پنکھو کا ایر کلر کا بہت زیادہ استعمال کرواتے ہیں ایسے میں نمی حد سے زیادہ تجاوز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور امونیا گیس بھی بڑھنے لگتی ہے یہ کام آپ نے بالکل نہیں ہونے دینا آپ گریلو چیکنز کو موسمِ گرمہ میں فروٹس یا مولیسز وغیرہ دے سکتے ہیں ان میں فیٹ چربی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے برڈز کو موسمِ گرمہ میں بھی ہیلدی رکھنے میں مدد کرتے ہیں موسمِ گرمہ میں سردیوں کی نسبت پرندو کو نسبتاً اضافی جگہ مہویا کرنا بھی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے آپ نے جہاں پہ بھی چیکنز رکھے ہوئے ہیں چھات کے اوپر ایسا میٹیریل ہونا چاہیے مٹی یا کچھ اوٹ جس میں زیادہ دیر کے لیے زیادہ مقدار میں حرارت اکٹھی نہ ہو سکے اس موسم میں پرندو کو فری رینج کروانا کچھ دیر کے لیے باہر نکالنا اچھی پلیسی ہے لیکن باہر کی جانب پانی کا جو بھی سسٹم لگایا ہوا ہے جو بھی برطن موجود ہیں اسے باقاعدہ طریقے سے کور کروانے کا بندوباس رکھیں اور اس موسم میں یعنی گرمیوں میں آپ نے اپنے برڈز کو سورج کی ڈائریکٹ روشنی سے بچانا ہے تاکہ ان کے اندرونی ازا کو اندرونی سسٹم کو گرم ہونے سے بچایا جا سکے تو ان تدابیر کے ذریعے آپ اپنے برڈز کو ہیٹ سٹریس سے ہیٹ سٹروک سے بچا سکتے ہیں اور گرمیوں میں بھی ان کی صحت اور کارکردگی دونوں کو بہ آسانی برقرار رکھ سکتے ہیں آپ نہ ہیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ